اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب اللہ کی امان میں ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی آسان دو اعزاز سے جھٹ پر تیار ہو جانے والی مٹھائی کی ریسپی شیئر کروں گی یہ مٹھائی یہ برفی صرف دو اعزاز سے آپ آسانی سے گھر میں بنا سکتے ہیں امید ہے آپ کو یہ وڈیو ضرور پسند آئے گی اس میں کچھ ٹپس اور ٹرکس بتاؤں گی اور بہت ہی آسانی سے اگر آپ پہلی بار بھی بنا رہے ہیں تو اس کو پرفیکٹلی بنا لیں گے آئیے بسم اللہ سے آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے لے لیجئے کنڈینر یا پلاسٹر کا ایک ڈبا لے لیجئے جس کے اندر بٹر پیپر کو آپ سٹ کر لیں اس کے بعد چلتے ہیں نیکس ٹیپ پہ یہاں پہ لیں گے ہم ملک پاورڈر ملک پاورڈر کو ہم نے چھان لینا ہے میں ملک پاورڈر استعمال کر رہی ہوں دو کپ بھر کے سب سے پہلی اور مین بات یہ ہے کہ جو ملک پاورڈر یوز کریں وہ اچھی کوالٹی کا ہونا چاہیے ملک پاورڈر کو چھان کے ایڈ کر لینے کے بعد اس میں ڈالیں گے پانی پانی کے مقدار ہے ڈیٹ کپ نارمل رون ٹیمپریچر پانی ایڈ کریں گے اور اس کے بعد ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اتنا مکس کرنا ہے کہ اس میں کوئی بھی گھٹلی باقی نہ رہے میکشور کر لیں کہ تمام گھٹلیاں ختم ہو جائیں یہ دیکھئے تمام گھٹلیاں یہاں پہ ختم ہو چکی ہیں اس کو چڑھا دیں گے چولے کی اوپر تو اس طرح کیسے اس کو سٹو پہ پکائیں گے آپ یہاں پہ دوسری ٹپ آتی ہے اس کو پرفیکٹلی بنانے کے لیے آنچ بلکل دھیمی رکھنی ہے تھوڑا سا آپ کو اس میں سبر و تحمل کے ساتھ کام لینا ہوگا ہلکی آنچ پہ ہم نے اس کو پکاتے جانا ہے اور سپیکچولا کے مدد سے پیندے کے ساتھ ساتھ جو کنارے ہیں ان کو ساف کر لینا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ربڑی ہے یہ بہت ہی ایپورٹنٹ ہے آپ کی مٹھائی کو لاج واب بنانے کے لیے اور اس کے ٹیسٹ کو ڈبل کرنے کے لیے تو جو جو آپ چمچ چلاتے جائیں برابر اس کو اپنے سائٹ سے اتارتے جانا ہے اور اس ربڑی کو اس میں شامل کرتے جانا ہے تو لگتا چمچ چلاتے ہوئے اس کو پکاتے جائیں گے جب تک کہ یہ گاڑا نہ ہو جائے اس میں آپ نے آنچ بلکل آہستہ رکھنی ہے اس کے بعد لیں گے لیمو کا راست جس کی مقدار ہے دو کھانے کی چمچ ایک دم سے تمام کا تمام ایڈ نہیں کریں گے پہلے ایک کھانے کا چمچ اس میں لیمو کا راست ایڈ کریں گے اس کو اچھے سے مکس کریں گے ایک سے ڈیڈمنٹ پکا لینے کے بعد باقی کا لیمو کا راست اس میں ایڈ کر دینا ہے اس طریقے سے تمام کا تمام لیمو کا راست ایڈ کر لینے کے بعد لگتا چمچ چلاتے ہوئے ہم اس کو پکائیں گے آنچ بلکل تیز نہیں کرنی اس کو ہم دھیمی آنچ پہ لگتا چمچ چلاتے ہوئے پکاتے جائیں گے جب تک کہ یہ اپنی کنسسٹنسی گاڑی نہ کر لیں یہ دیکھئے میں ویڈیو کو کوشش کر رہی ہوں کہ تمام سٹیپس آپ کو دکھاؤں تو یہ دیکھئے یہاں پہ کافی حد تک گاڑا ہو چکا ہے اب ہم اسٹریج پر ڈالیں گے الائچی آپ چاہیں تو الائچی پاوڈر بھی یوز کر سکتے ہیں اور اگر چاہیں تو اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں تو بس اس طریقے سے اس کو ہم لگتا چمچ چلاتے ہوئے پکاتے جائیں گے یہاں پہ ہم ایڈ کریں گے چینی یہ وہی مہیرنگ کپ ہے جس سے میں نے مہیر کرتے ہوئے دو کپ بنا کر ایڈ کیا تھا خوشک دودھ تو یہاں پر اب میں جو چینی ایڈ کر رہی ہوں وہ تقریباً دو سے تین کھانے کے چمچ کم مقدار میں ایڈ کیا ہے اس کپ سے تو اس لحاظ سے آپ اپنے مجز سے اس کی مقدار زیادہ بھی کر سکتے ہیں دیکھیں یہاں پہ جو ہی ہم نے اس میں چینی ڈال لی تھی تو اس کی کنسٹنسی دوبارہ سے رنی ہونے لگ گئی اور اس میں چینی کا جو پانی اب آپ نے اس کو بھی خوش کرنا ہے کیونکہ چینی بھی اپنا پانی چھوڑے گی اور چینی ڈالتے ہی اس کا کلر بھی آہستہ آہستہ خود ہی چینج ہونے لگے گا تو یہ دیکھیں کافی حد تک ہی گاڑا ہو چکا ہے لیکن ابھی ہم اس کو مزید پکائیں گے اس کے اندر پانی موجود ہے اس پانی کو ہم نے کرنا ہے خوش آنچ بالکل دھیمی رکھے گا دھیمی آنچ پہ لگتار پکاتے جائیں گے اور اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے یہاں پہ ایک کھانے کا چمچ نارل کا برادہ آپ چاہیے تو اس کو سکپ کر دیں یہ صرف ٹیسٹ کو انہینس کرنے کے لیے ایڈ کر رہی ہوں لگتا چمچ چلاتے ہوئے پکاتے جائیں گے اور اتنا پکانا ہے کہ یہ دیکھیں تمام کا تمام بیٹر ایک سائٹ پہ اکٹھا ہونے لگیا ہے اور اس کے اندر پانی نہیں ہے یہ دیکھیں اس کے اندر جتنا بھی چمچ چلا رہے ہیں اس کے اندر پانی کی مقدار بلکل خوشک ہو چکی ہے پانی کو آپ نے اس میں کرنا ہے خوشک اور جو پہندہ ہے برطن کا اس کو اچھے سائٹ سے کلیر کرتے جانا ہے اب اس میں ٹپ آتی ہے کہ آپ کی یہ برف سیٹ کیسے ہوگی قریب سے دیکھیں اس میں بلکل بھی پانی نہیں ہے بس اتنا اس کو دھیمی آنچے پکانا ہے پانی نہ رہیں اور جب آپ اس کو ایک طرف کنارے پہ اکٹھا کریں تو یہ وہاں پہ سٹک ہو جائے وہاں پہ رکنے لگے اب ہم اس کو یہاں پہ چولے سے ہٹا لیں گے تو یہ دیکھیں کڑا ہی میں تمام کا تمام بیٹر اگر میں ایک طرف کر رہی ہوں تو وہ وہیں پہ سٹک کر رہا ہے وہاں سے زیادہ موو نہیں کر رہا اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس یہ ریڈی ہو چکا ہے اس کو نک بیٹر کیا تھا جس میں ہم نے بٹر پیپر لگایا تھا تو یہ تمام کا تمام بیٹر ہم اس میں یہاں پر ٹرانسفر کر دیں گے اور دیکھیں جتنا بیٹر ہے اس لحاظ سے بٹر پیپر کو آپ سٹ کر لیجئے تو اس طریقے سے آپ اس کو سٹ کر سکتے ہیں تاک کہ پروپر شیئر بن جائے آپ جانے تو پورا بھی پھیلا سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ لا چوب سی مٹھائی بنے گی لا چوب سی یہ آپ انجوائے کریں گے یہ دیکھیں ایک طرف سے آپ اس کو پریس کا دیجئے تاکہ پروپر ایک سک اپنی مرضی سے اپنی فیورٹ نیٹس بھی یوز کر سکتے ہیں میں وادام اور پستہ کا استعمال کرتا ہوں اس کو اوپر سے گارنش کر لوں گی اور ساتھ ہی ایک چمچ کی مدد سے تھوڑا تھوڑا اس کو سیٹ کر لوں گی تھوڑا تھوڑا دبا لیجئے اس سے یہ ہوگا کہ یہ اس کے ساتھ سٹک کر جائیں گے آسانی سے اور اس کو تھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے جب یہ بٹر تھنڈا ہو جائے گا تو ایک سے ڈیٹھ گھنٹے کے لیے آپ نے اس کو فریزر میں رکھ لینا ہے اور اس کے بعد ہم اس کو فریزر سے نکال لیں گے تو لا جواب سی یہ دیکھئے ہمارے پانس دو اجزاء سے تیار ہو چکی ہے مٹھائی میں نے دودھ اور چینی کو دو اجزاء کے مطابق استعمال کیا آپ چاہیں تو باقی تمام انگریڈنٹ سکپ بھی کر سکتے ہیں ٹیسٹ بہت ہی امیزنگ ہوگا ایکسٹر انگریڈنٹ جو ایٹ کیا ہیں صرف اس کی ٹیسٹ کو انہینس کرنے کے لیے کیا ہیں تو بس اس کو کٹ کریں گے آپ اپنی مرضی سے اس کو کٹ کر سکتے ہیں میں اس کو اس طریقے سے کٹ کر رہا ہے بہت ہی آسان سی ریسپی ہے آپ اگر اس ریسپی کو پہلی بار بھی ٹرائے کریں گے نا تو یہ آپ آسانی سے بنا لیں گے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر یہ آسان سی مٹھائی کی ریسپی برفی کی ریسپی آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اگر آپ ٹرائے کرتے ہیں تو فیڈبیک کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا چینل ہینہ فوڈ سیکرنٹس پر اگر آپ پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے بیل بٹن کے ساتھ تاکہ نیو نوڈفیکیشنز آپ کو بربقت مل دی رہے ہیں دیجئے اجازت اللہ حافظ